اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں سب دوست کے رئیت سے ٹھیک ٹھیک ٹھا آپ فٹ فارٹ ہوں گے دوستو ثم نیل پر آپ ویڈیو آج کس بارے میں ہے دوستوں کے میسیجز آتے ہیں ویڈس اپ جس آتے ہیں کالز آتی ہیں کومنٹس آتے ہیں کہ سر جانور کو کون سا گھی دینا چاہیے گھی کب دینا چاہیے دیسی گھی دینا چاہیے اگر دینا چاہیے تو کتنی مقدار میں دینا چاہیے ڈالڈا گھی دینا چاہیے یا نہیں د اگر ڈالڈا گھی دینا چاہیے جس کو بناسپتی گھی یعنی کہ ایشیا شمہ شباز گھی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور اگر دینا چاہیے تو کتنی مقدار میں دینا چاہیے اور گھی دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو دوستو ویڈیو کا آپ نے سکپ نہیں کرنا میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک تفصیل کے ساتھ سب چیزوں کے جواب دوں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے بہن بھائی ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور پریس کر دیں بیل آئیکان تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ دوستو سب سے پہلے آپ کو مصول ہوتا رہے اور آپ سب دوستوں کا پیار مجھے ملتا رہے دوستو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا تو دوستو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے طرف سے دوستو سب سے پہلے میں بات کہتا ہوں دیسی گھی کی دوستو دیسی گھی آپ جب بھی اپنی جانور کوئی دیسی نسخہ دیں جس طرح کے چڈے کی سوزش کی دوائی ہو گئی جس طرح آپ کا جانور کا کوئی اور مسئلہ ہے جسم پر لالگی ہے پچھے کے لیے آپ کوئی دوائی دیتے ہیں چڈے میں سوزش ہو گئی ہے تنوں سے خون آ رہا ہے تنوں میں پھٹکڑی آ رہی ہے یا کوئی بھی آپ دیسی نسخہ یا دیسی دوائی دیتے ہیں تو دیسی گھی کا استعمال صرف اسی میں کیا کریں اس کے بعد دوستو اس کو دینے کا طریقہ اس کو دینے کا طریقہ دوستو اس طرح ہوتا ہے کہ دیسی گھی کو آپ نے ہمیشہ گرم کر کے پگھلا کے اپنے جانور کو دینا ہوتا ہے نسخے میں مکس کرنا ہوتا ہے کبھی بھی دیسی گھی کو یا مکھن دیتے وقت اپنے جانور کو اس طرح مکھنہ دیا کریں جس طرح اصل حالت میں یہ جمع ہوا مکھن ہوتا ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈالڈا گھی کی شمہ شباز ایشیا جو کہ ہم دیتے ہیں دوستو وہ اس طرح دینا ہے آپ نے کہ اگر آپ کا جانور تیار ہوتا ہے سونے کے لیے بیہنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ آپ کا جانور بیہنے کے لیے تیار ہوتا ہے آپ نے دو چار کلو گھی اسے چرانا ہے اس کی فیٹ بڑھانی ہے چڈہ بنانا ہے یا آپ نے کوئی اس طرح کا فارمولہ دینا ہے تو آپ اس کو کھلیاں ونڈے میں مکس کر کے دیا کریں کھل ونڈے میں دوستو مکس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہترین چیز جو ہے وہ کھل ہے آپ کے جانور کے لیے ڈالڈا گھی دینے کے لیے اور طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلو کھل لیں اس کو دو کلو ابلے ہوئے پانی میں ڈال کے دو چار پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں اس کے بعد اس کا پانی نہ چوڑ لیں پانی نہ چوڑنے کے بعد اس میں ایک پاور ڈالڈا گھی کو گرم کریں اور اس کھل کے اندر مکس کر کے اپنے جانور کو کھلا دیں کھلانے کا وقت دوستو دپہر کو ہوتا ہے جب آپ اپنے جانور کو دانا چارہ وغیرہ دے کے الہدہ کر کے کھرلی سے باندھ دیتے ہیں دوستو یہ آپ ڈیلی بھی دے سکتے ہیں جو آپ کا جانور چھ سات آٹھ ماہ کا گبن ہے اس کو آپ یہ گھی ڈیلی بھی دے سکتے ہیں ساتھویں آٹھویں مہینے سے جس سے دودھ کی فیٹ بڑھتی ہے جانور کے چڑے کی فیٹ بڑھتی ہے اندر بچے کو جو ہے وہ مضبوطی ملتی ہے بچہ جاندار بنتا ہے آپ کا جانور کمزور نہیں ہوتا بیہنے سے پہلے یا بعد میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں آتا کہ آپ کو پریشانی ہو اور خاص طور پر دوستو یہ بات کہ آپ کا جانور بیہتے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا دوستو تین تین چار چار پانچ پانچ کلو گھی بھی لوگ دیتے ہیں آپ بھی اپنے جانور کو گھی دے سکتے ہیں لیکن ایک پاؤ ڈیڑ پاؤ گھی آپ ڈیلی دیں لگا تار دیں ساتھویں آٹھویں مہینے سے شروع کریں اور کھل کے اندر دیں گائے ہے بھینس ہے اس کو کھل کے اندر دیں اور دیسی گھی دوستو کوشش کریں کہ صرف دیسی نسخوں میں استعمال کریں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ چڑے کے سوزش میں تھن کے پھٹکڑی میں تھن کے نار وغیرہ میں اگر آپ دیں تو اس طرح دیں اور دوستو سب سے اہم بات جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بہت بات بارہا بہت سی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں بتا چکا ہوں دوبارہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ آپ نے جب بھی اپنے جانور کو کوئی چیز دینی ہے تو اس کا مو نہیں پکڑنا اگر مو پکڑ کے چیز دینی ہے سوری تو اس کی زبان آپ نے نہیں پکڑنی جس طرح ہی آپ نے اپنے جانور کو کوئی چیز دینی ہے مو پکڑ کے تو اس نے اس وقت آپ نے اپنے جانور کی زبان کا تن دوستو نہیں پکڑنی اگر آپ کے جانور کی سانس کی نالی میں خوراک کا ایک کترہ گھی کا ایک کترہ بھی چلا گیا تو بعض اوقات دوستو موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور پریس کر دیجئے گا بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو محصول ہوتا رہے اور آپ کا پیار محبت مجھے ملتا رہے دوستو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ کسی اور دوست کا بھی بھلا ہو سکے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھئے گا آج تک کے لیے بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیری گائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ